بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ آج کی ڈیٹ ہے 4 آگسٹ صبح کے سوار بجھ رہے ہیں 3 ایم ہو رہے ہیں کچھ دوستوں کے سٹوک سے جن کے بارے میں انہوں نے مجھے کمنٹس کیے تھے کہ ان کا ریویو کر دوں تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ رات میں ٹائم ملے تو ان کا ریویو کر دوں لیکن رات کو ٹائم نہیں مل سکا تو صبح کو ایک شورٹ ریویو دے رہا ہوں تاکہ جس کو تو سٹوک کے بارے میں کوئی پریشانی ہو تو اس کی پریشانی کو دور کر سکوں اور اپنی طرف سے اس کی لئے کچھ ہیلپ کر سکوں تو جناب بھی شورٹ ریویو دے رہا ہوں کچھ سٹوک کے بارے میں اور فرسٹ سٹوک کے جناب وہ ہے FCEPL فرائس لینڈ کیمپینہ اینگرو پاکستان تو اس کا ڈیلی چارٹ میں نے اپنی کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوک نے جو اپنی جناب چارٹ کے ساب سے وہ آپ کے سامنے ہیں جناب مورننگ اسٹار مورننگ اسٹار پیٹرن بن رہا ہے چارٹ کے اوپر جو کہ بل کو فیور کر رہا ہے اب اس کے پاس اوپر جاننے کے لئے جو فرسٹ ریزسٹنس بنتی ہے جناب وہ جہاں بنتی ہے جہاں سے یہ لاس ٹائم ریورس ہوا تھا 107.46 107.46 کی اس کے پاس ریزسٹنس ہے اور سیکنڈ ریزسٹنس بنتی جناب اس کے پاس یہاں بنتی ہے 109.49 اس کے پاس سیکنڈ ریزسٹنس ہے تو میرے حساب سے انڈیس کو سامنے رکھتے ہوئے اور چارٹ پوزشن کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو یہی سجسٹ کروں گا اگر آپ شورٹ ٹرم ٹریڈر ہیں تو 107 کے اوپر اس میں سے ایکزٹ لے لیں 107 کی رینج کے اندر 107 سے لے کے 108 کی رینج کے اندر اس میں سے ایکزٹ لے لیں اور پھر اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مارکٹ نے 48000 کو سسٹن کیا تو فردہ دیکھیں گے لیکن اس کا میجر ٹرینڈ بولیش ہی ہے نو ڈاؤٹ جہاں بیک ہمیں چارٹ کو دکھا دیتا ہوں اس کا میجر ٹرینڈ بولیش ہے اور یہاں پہ اس نے اپنی کریکشن لی ہے اگر آپ لونگ ٹرم انویسٹر ہیں تو آپ کو اس میں اپنے چاہیے پوزشن اگر آپ شورٹ ٹرم انویسٹر ہیں تو 107 سے لے کے 108 کی رینج میں اس میں سے ایکزٹ لے لیں ایمی سیڈی رسائی اس کی ڈسکس کر لیتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اسی پوزشن ہے تو جناب اس کی جو رسائی آپ کے سامنے ہیں 49 ہے رسائی ویک ہے ایمی سیڈی کی جو پوزشن جناب وہ دیکھ لیتے ہیں ایمی سیڈی کی ڈیو ایجنسز بھی نیکیٹیو ہیں مطلب پور پوزشن ہے 70 پرسن پوزشن پور ہے صرف جسٹ جو ہے چارٹ پیٹرن وہ تھوڑا سا بول کو فیور کر رہا ہے تو بہتر ہوگا کہ 107 پر لے 108 کے راؤنڈ اس میں سے ایجزٹ لے لی جائے شوٹرم بسس کے اوپر پھر فردہ دیکھیں گے اس میں کیا پوزشن بنتی ہے ٹھیک ہے جناب یہ تھا آپ کا فارس سٹاک اور سیکن سٹاک کے لیے ڈسکس کرنے کے لیے ریکویسٹ آئی جناب وہ ہے نیٹسول اور ٹریٹ تو نیٹسول کو ٹریٹ کو چیک کر لیتے ہیں نیٹسول کا ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ کے اوپر جو پیٹرن بن رہا ہے وہ تھیرین انسائٹ پیٹرن بن رہا ہے اور جو اس نے اپنی کلوزنگ ایجزٹ کی ہے 161.91 کے اوپر دی ہے اپنے فائیو ڈسک کا جو موونگ ایوریج ہے 161.55 اس کے جسٹ اباو جو اس نے اپنی کلوزنگ ایجزٹ یہ تو کینڈل اسٹرک کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کینڈل اسٹرک جو لاسٹ بنی تھی مطلب ڈے بیفور یسٹرڈی کے وہ لگ بنی تھی بلش مارو بوزو اور اب جو کینڈل اسٹرک بنی ہے جناب وہ بن رہی ہے بلش دو جی کینڈل تو یہاں پر آپ کو اس کی کینڈل اسٹرک کی سائیکلوجی سمجھ جانا چاہیے کہ کینڈل اسٹرک کی سائیکلوجی ہے وہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے کہ ٹرین جو تھا ڈے بیفور یسٹرڈی والا نہیں رہا ہے اور ٹرین کے اندر اب ویکنس آ رہی ہے تو میں آپ کو ریسے جسٹ کروں گا جیسے یہ سٹوک اس کے پاس فرسٹ رزسٹن بن رہی جناب یہاں پر 169 سے لے کے 170C کار اونڈ 169 بن رہی ہے تو آپ کوشش کی جیئے کہ اس کے اندر میں آپ کو یہ سجسٹ کروں گا 167 کے ایراؤن 165 سے لے کے 1567 کی رواؤن آپ اس میں سے ایکزٹ لے لیں سیف ایکزسٹنگ رہے گی اگر آپ 165 167 कی ایس میں سے ایکزٹ لے لیں اور اس کے پاس جناب جو سپورٹ بنتی ہے بائی کرنے کے لیے تو جناب فرس سپورٹ تو جہاں ہی بنتی ہے جہاں سے یہ ریب مونڈ ہوا ہے یہاں ون فورٹی ایٹ کے راؤن بنتی ہے ٹھیک ہے جناب اس کے پہلے ون ففٹی ایٹ کی سپورٹ ہے وہ اب آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس سے پہلے جو سپورٹ آ رہی ہے جناب وہ یہاں آ رہی ہے 150 ون فورٹی ایٹ کے راؤن اس کے پاس سپورٹ اگر بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس لیول کے اوپر بائی کرنا چاہیئے وہ کیونکہ یہ اس کے پاس سپورٹ بنگئے یہ جہاں سے یہ ریبم وہاں تھا ون ففٹی سے لے کے ون فورٹی ایٹ کے ر sounding اس کے پاس سپوٹ ہے ونکہ سٹی فائھu سے لے کے ون سٹی سیون کے راؤن کے پاس میری سجیشن یہ ہے تو اس ٹاک کے بارے میں آپ کو ون سٹی سیون کے اوپر 166 کے اوپا اس میں سے ایگزٹ لینی چاہیے ایم ایسی ڈی اور ایسی کو چیک کر لیتے ہیں اب اس کی ایم ایسی ڈی فورٹی سکھ آر ایس ای فورٹی سکھ سے آر ایس ای وی کے ایم ایسی ڈی کی ڈی ایجنس بھی بھی ایک نگیٹیو میں کوئی بولیش کرو سا وہ جنریٹ نہیں ہوا ہے تو آل آور پوزیشن سیونٹی فائی پرسن پور ہے جس کے لیسٹ کی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے بول کو لیکن اس کے بعد وجود بھی اس کی پوزیشن وی کے تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اس میں سے سیفلی ایزٹ لیں اسٹریند کے اوپا سیلون اسٹریند کے اسٹریند کے اوپر رکھیے گا ٹھیک ہے جناب یہ ہو گیا آپ کا سیکنڈ سٹوک اور تھرڈ سٹوک تاپ لوگوں کا ٹریٹ ٹو ٹریٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو جناب آپ کے سامنے ٹریٹ کا ڈیلی چارٹ اوپن نے یہاں پر آپ سے دیکھتے ہیں ٹریٹ نے جبنی کلوزنگ ایزٹ کیے فیفٹی ایٹ پوائنٹ ٹھائٹی فائی کے اوپر کیے اور اپنے فائی ڈیسٹ کا جو موونگ ایویج بنتا ہے فیفٹی سیون پوائنٹ سیونٹی سکس اس کے آباوٹ ٹریٹ کر رہا ہے اور جو پیٹرن بن رہا ہے چارٹ کے اوپر جہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پیٹرن بن رہا ہے ٹری وائٹ سوڈجر ٹری وائٹ سوڈجر پیٹرن بن رہا بورس ٹرینڈ کے اندر تیٹ کر رہا ہے اس کے اندر جو وہلوم لگے ہیں 15.53 میریز کے والم لگے ہیں والم وایس بس کے اندر انکریمنت نظر ہے جہاں پہاو دے سکتے ہیں تری手ک کے اندر اس کے اندر کافی اینکریمنت نظر آیا ہے والم کے اندر وہ کل کا جو والم ہے وہ اپنی سقریب جو ہے ٹین ڈیس کا مووونگ ایوریج کے حساب سے بات کروں ٹین ڈیس کا جو مووونگ ایوریج والم مانتا ہے اس کا ہائیس وولیوم کل لگا ہے تو اچھی ٹرینڈ کے اندر ہے جناب لیکن اس کے پاس بھی جناب جو ریزسٹنس بن رہی ہے فسٹ وہ یہاں بن رہی ہے جہاں سے یہ لاسٹ ٹائم ریباؤنڈ ہوا ہے اور ڈاؤن وارڈ ہوا ہے وہ 59.30 59.30 کی اس کے پاس جناب ریزسٹنس ہے اور اس کے بعد جو اس کے پاس ریزسٹنس بنتی جناب جو اس کے پاس سٹرونگ ریزسٹنس لگ رہی ہے وہ لیول جہاں بنتا ہے ڈائریکٹ ڈائریکٹ سیسٹی 2.44 کے آراؤنڈ سیسٹی 2.44 کے آراؤنڈ آگر اس نے 59 کی لیویل کو سسٹین کر لیا آورلی بیس کے اوپر 59.50 59.50 اگر آورلی بیس کے اوپر سسٹین کر جائے تو آپ کو سیکنڈ ازسٹین رکھنی ہے 62.50 کی سیسٹی 2.50 کی تو میرے اصاب سے اگر آپ انڈریز کو دیکھتے بات کر رہا ہوں گا آپ کو اس کے اندر 59.50 کے اوپر ایکزٹ لے چاہیے اگر اولی بیس کو پس کو سسٹین کر جائے تو ہولڈ کیجئے گا اگر سسٹین نہیں کرے تو ایک زی لے لیجئے گا ایم ایسی ڈی اور ایسی کو چیک کر لیتے ہیں تو جناب اس کے آرے سائی سسٹی ٹو ہے اچھی آرے سائی ہے اس ٹرین کے اندر ایم ایسی ڈی کی ڈیو جنس جو ہیں وہ نیکیٹیو ہیں وہ بھولیش کی راؤس آور جنریٹ نہیں ہوا ہے تو جناب تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد میری اس کے بارے میں یہی رائے ہے کہ اس کی پوزیشن 50 50 ہے اچھی پوزیشن کے اندر ہے ایسی اچھی ہے اس ٹرین کے اندر ہے ایم ایسی ڈی ریویشن سے نگیٹیو ہیں لیکن چارٹ پیٹرن بھول کو سپورٹ کر رہا ہے موونگ ایوریج بھی بھول کو سپورٹ کر رہا ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ ایسی ڈین فیفٹی کے اپس میں سے ایسی ایکزٹ لے لیں تو اس کے بعد فردہ چیک کریں گے ٹھیک ہے جناب یہ ہوگی آپ کا تھرڈ سٹوک آب فورٹ سٹوک تھا آئی سی آئی بیل تو آئی سی آئی بیل کو شک کر لیتے ہیں تو جناب آئی سی آئی بیل انویس کے پیٹل انویسمنٹ بینک کا ڈیلی چارٹ اوپن ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی جو کلوزنگ جس کیے 2.76 کے اوپر کیے اپنے فائیو ڈیس کا جو موونگ ایوریج ہے 2.78 اس کے جسٹ بیلو یہ ٹریڈ کر رہا ہے اور اس کا جو ٹرینڈ ہے جناب ڈیس کا جو ٹرینڈ ہے وہ ٹرینڈ کے اوپر ہے میں آپ کو اور ہائی لیٹ کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرینڈ کے اندر رینج باون پوزیشن کے اندر یہ ٹریڈ کر رہا ہے تو اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ ٹرینڈ سے تقریب تری منت سے اندر تری منت کے اندر رینج باون پوزیشن نیس van کے اندر پوزیشن کے اندر یہ ٹریڈ کر رہا ہے motherfuck. اب اس کے پاس جو پیٹن بن را ہے جناب وہ بان رہا ہے 2.38 جو بتن بھرہا ہے تو اوپر چرٹ کو ڈیس کڑ دیتا ہوں پاتر دلیا ہے اب اس کے پاس جو ریزسٹن بن رہی ہے جناب چارٹ فارمشن کے ساب سےÓ سے ترینڈ جو بان رہی ہے 3.333 کے اس کے پاس ترینڈ بڑا رہی ہے اور اس کے بعد جو اس کے پاس mêsسم can blast جناب وہ یہاں بن رہی ہے 3.26 سے لے کے 3.40 کے اراؤنڈ 3.26 سے لے کے 3.40 کے اس کے پاس 2nd ریزسٹنس ہے اور 1st ریزسمند یہ وہ 3 روپے 2 پیسے 3 روپیس 2 پیسہ کے اراؤنڈ اس کے پاس 1st ریزسٹنس ہے اور 2nd ہے وہ 3.26 سے لے کے 3.40 کے راؤنڈ ہے اور جناب اس کی ایمیں سیٹ و آرسائی کو چیک کر لیتے ہیں تو جناب ایم سیٹ کی پوزشن آپ کے سامنے ہے نیگیٹریو ہے اور ایم سیٹ اس کی نیگیٹریو ہے نوانا اب اس کی رسائی 46 ہے رسائی کا لیول بھی ویک ہے آرسائی بھی ویک کے اندر ہے اور ایم ایسی ڈیو نگیٹیو ہے اور چارٹ فارمشن بھی کوئی اتنا بل کو فیور نہیں کر رہا ہے اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اندر انویسٹمنٹ کی ہوئے تو آپ کو ذہر سی بات ہے لونگ پوزشن رکھنی چاہیے اگر انویسٹمنٹ نہیں کیے شورٹ ٹرم ٹیڈر ہیں تو تھیری پلس کے اوپس میں سے ایک زیٹ ٹیلیں سیف لی بہتر رہے گا ٹھیک ہے جناب یہ آپ کا ہو گیا آئی سی بی ایل آپ کا فورٹ سٹوک ایک بھائی نے اس میں لکھائے کہ ایک سائٹ کے بارے میں ڈسکس کیا جائے تو ایک سائٹ بیٹریز کو بھی چک کر لیتے ہیں اچھا جناب ایک سائٹ پاکستان کا ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرون نائنٹی ون پائنٹی رہی کے اوپر نیگیٹیو کلوزنگ ایجسٹ کیے اور جناب جس پیٹرن کے اوپر کلوزنگ ایجسٹ کیے وہ ہے تھیری بلیک کرو پیٹرن اور جو اپنا فائی ویس کا موونگ بنتا ہے وہ ہے 525.49 اس کے بلو ٹریڈ کر رہا ہے لو ڈاؤن وارڈ کے اندر ہے اسے سٹوک نے جو اپنا ہائے بنایا تھا جناب وہ یہاں بنایا تھا اس کے بعد اس نے اپنا جو لو پوسٹ کیا جناب یہاں سے یہاں تک 547 کی راؤنڈ اس نے اپنا لو پوسٹ کیا اس کے بعد ریباونڈ ہوا کریشن لے کے تھوڑا سا اوپر ہوا اور یہاں پر اس نے جو جناب 616 کا پھر جو اپنا ہائے بنایا اور اس کے بعد کنٹینو یہ ڈاؤن وارڈ کے اندر ہے اور آج جو اس نے اپنی جو پوسٹنگ یہ کیے وہ لاسٹ پوسٹنگ ہے 491 491 کے پرسنی پرائز پوسٹ کیے تو جناب میرے حساب سے یہ ڈاؤن ٹرین کے اندر ہے اب یہاں سے اس کے اندر کسی بھی وقت جو ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جو ہے اس پارک آ سکتا ہے کریشن آ سکتی ہے تو وہ بنتی ہے جناب یہاں سے کاؤنٹ کریں گے ہم تقریبا فرسٹ آرسٹس ٹونٹی ٹو اور فور نینٹی ون مطلب آلموس اس نے ون ٹھاٹی روپیز کی جو ہے ڈاؤن وارڈ کی مور دکھائی ہے تو جناب میرے حساب سے اس کے اندر جو ہے اب کسی بھی وقت ٹھاٹی پرسن تک کا جو ہے کریشن آ سکتا ہے جو بنتا ہے جناب ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ یہاں تک فائیف سیونٹین ٹو ٹونٹی فائیف سیونٹین ٹو ٹونٹی اس کے پاس اس پارک آ سکتا ہے لیکن فیلال کوئی سپارک ہونے کا بھی چانس نظر نہیں آ رہا ہے تو میں آپ کو فریش بائنگ سے آوائیڈ کرنے کا کہوں گا اچھا اس کے اندر بولنے بینڈ لگا کے اپلائٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس کی جو پوزشن مزید کے لیے رو جائے تو جناب اس کے لیے میں نے بولنجر بینڈ بھی اپلائٹ کر دیا ہے اور بولنجر بینڈ جو اس کے پاس بوٹم بتا رہا ہے اوپر ڈیچھ جانے کے لیے وہ بتا رہا ہے جناب فور سسٹی سکس فور سسٹی سکس کا اس کے پاس بولنجر بینڈ اپنا لوور بوٹم بتا رہا ہے اور فلال اب اس نے کلوزیں گے فور نائنٹی ون کی اس کا مطلب ہے فردر بھی یہ ڈاؤن ورڈ جا سکتا ہے تو میں آپ کو فریش بائنگ سے اس کے لیے آپ کو اویڈ کروں گا کہ فریش بائنگ نہیں کیجئے گا بلکہ ویڈ کیجئے گا کہ ایٹریس فور سسٹی سکس کی پریس آجائے تو آپ جہاں پر اپنی بائنگ کی ہوئے تو اپنی جو ہے بائنگ کو آپ ایوریش کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس میں سیفلی ایزٹ لے لیکن فریش بائنگ نہیں کیجئے گا فور سسٹی سکس سے بہلے کیونکہ اس کی پوزشن آل آور پور ہے اور ویک پوزشن کے اندر ہے اور جناب اس کی ایم ای سی ڈی اور ای سی کو چیک کر لیتے ہیں تو اس کی ایر ای سی فورٹی سیون ہے ایر ای سی ویک ہے ایم ای سی ڈی کی ڈیو ایجنس آپ کے سامنے ہیں نیگٹیو ہیں تو کوئی بھی چیز پوزیٹیوٹی کو انڈیکیٹ نہیں کر رہی ہے تو فیلال فریش بائنگ نہیں بنتی ہے ہاں اگر بائنگ کی ہوئی ہے تو مجبوری ہے ہولڈ کرنا تو آپ کو ہولڈ کرنا چاہیے لوسٹ کرنا سیل نہیں کرنا چاہیے کوئی سٹاک کیونکہ پرائیس واپس آ جاتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹائم لگتا ہے لیکن پرائیس آ جاتی ہیں تو میں آپ کو یہی سیجیٹ کروں گا کہ اپنی پوزیشن ہولڈ کیجئے اور فور سیسٹی سیس کے اوپر اس کے اندر ایوریج کرنے کی کوشش کیجئے گا اور پھر تھوڑا سا جیسے اس کے اندر کریکشن آئی گی تو پھر اس کو ہم فردہ دیکھیں گے اور میں آپ کو پھر گائیڈ کروں گا کہ آپ کو کہاں پھر اس میں سے ایکزیل لینی چاہیے ٹھیک ہے جناب اس ویڈیو کو یہی ان کرتا ہوں آپ لوگوں کے جو سٹاک سے کوشش کرتا ہوں کہ سارے کور کرلوں تو سارے کور ہو گئے کوئی سٹاک رہ گیا ہو تو مجھے انڈیکیٹ کر دیئے گا میں آپ کو انشاءاللہ شام کو جناب میں شام کو ویڈیو بناتا ہوں آفٹر مغرب ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں کے جو بھی سٹاکوں مجھے آپ مغرب سے پہلے وارس اپ کر دیں یا کمنٹ کر دیں یوٹیوب کے اوپر میں ان کو انیلائسز کر دوں گا لیکن جب میں ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد نیسٹ ویڈیو بنانا ملنے مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پوشش کیجئے گا کہ آپ لوگوں کی جو بھی سٹاکوں مجھے مغرب سے پہلے میسیج کر دیا کریں تو انشاءاللہ میں اس کو کور کرنے کی فوری کوشش کروں گا اچھا جناب آپ لوگوں کے ساتھ یہیں زیادہ چاہتا ہوں ویڈیو بناتے ہوئے کوئی کلتی کوئی کوتا ہی ہوگا موسیقی